یہ جو کر رہا ہے تو سختیاں میرے پیار کا ہے یہ انتہاں یہ جو کر رہا ہے تو سختیاں میرے پیار کا ہے یہ انتہاں تجھے تخت پر بھی سکون نہیں مجھے دار پر بھی ملی امان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والسلام علی سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد اللہم سولی علی محمد و آل محمد و آلی الطیبین الطاہرین المعسومین المظلومین المنتجبین الاخیار و لعنة اللہ على اعدائهم الاشرار اما بعض فقد رویہ في مجامعنا الاحاديثیہ والروایت معتبرة عن المعسومین سلام اللہ علیہم اجمعین ان امرنا صعب مستصعب لا يحتمله الا ملك مقرب او نبی مرسل او عبد امتحن الله قلبه للایمان ایزان المحترم نیسا میں تمار رضوان اللہ تعالی علیہ کا ذکر جب بھی زبان پر آتا ہے تو ایک ایسی ہستی کا تذکرہ ہمارے ازہان عالیہ میں آ جاتا ہے کہ جو ان مقامات عظیمہ پر فائز ہے کہ جس کے بارے میں امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کا فرمان ہمیں نظر آتا ہے رسول اکرم کے فرامین ہمیں نظر آتے ہیں مولا حسین کے فرامین ہمیں نظر آتے ہیں ام سلمہ کا بھی تذکرہ کرتے ہوئے نظر آتی ہیں تمام معصومین نے اچھے الفاظ میں میسا میں تمار کو یاد کیا اور جس حدیث کو میں نے سرنامہ کلام بنایا جو کسی ایک معصوم سے نہیں بہت سارے معصومین سے وارد ہوئی یہ حدیث ان امرنا صعب مستصعب اس حوالے سے بسائر الدرجات اور دیگر مناقب کی کتابوں کی طرف روجو کیا جا سکتا ہے جن میں بار بار معصومین کی طرف سے ارشاد گرامی ہمیں نظر آتا ہے کہ ہمارا جو عمر ہے وہ سخت ہی نہیں بہت زیادہ سخت ہے کوئی اس کو برداشت نہیں کر سکتا سوائے نبی مرسل کے یا یہ کہ کوئی ملک مقرب ہو یا یہ کہ کوئی ایسا بندہ ہو کہ جو ممتحن عند اللہ ہو اللہ نے جس کا امتحان لیا ہے اور اسے ممضا اور آس کر دیا ہو جیسے کہا جا سکتا ہے اللہ میں مجلسی نے لکھا اپنی کتاب بحار وار میں کہ میسم کا شمار ان افراد میں ہوتا ہے کہ جو اس عمر سعب مستصعب سے عاشنائی رکھتے تھے یعنی وہ عمر جو سعب بھی ہے مستصعب بھی ہے جو دیا جاتا ہے صرف یا تو نبی مرسل کو یا ملک مقرب کو یا عبد ممتحن کو تو میسم وہ عبد ممتحن ہے جسے امور اہل بیت سے آگاہ کیا گیا ہے جسے اس سعب مستصعب اس نہایت سخت عمر سے آگاہ کیا گیا ہے اسی لئے ہمیں روایات میں یہ عجیب و غریب جملے نظر آتے ہیں کہ لوگ کوفہ میں میسم کو قذاب کہا کرتے تھے لوگ کوفہ میں میسم کو برا کہا کرتے تھے کہتے تھے یہ شعبہ دواز ہے یہ جادوگر ہے یہ کہن ہے یہ عجیب عجیب قسم کی باتیں کرتا ہے اور میسم جو ہے مسلسل لوگوں کو وہ امور بتایا کرتے تھے اپنے مولا کی اجازت سے یہاں تک کہ لوگوں نے شان علی میں بھی گستاخی کی جب میسم نے کچھ باتیں ایسے کی پھر مولا نے آکر خود میسم کی تعیید کی تفصیل سے روایات اس حوالے سے موجود ہیں کون میسم ہے میسم ایک بنی اصد کے خاندان میں بسنے والی عورت کا غلام اس کو سالم کے نام سے چاروں طرف پکارا جاتا ہے امیر المؤمن صلی اللہ علیہ نے میسم کو خریدا اور خرید کر آزاد کیا جب آزاد کر رہے تو اس وقت فرمایا کیا نام ہے تمہارا کہا کہ میرا نام سالم ہے کہا کہ عجم میں تمہارے باپ نے تمہارا نام کیا رکھا تھا کیا تمہارا نام میسم نہیں رکھا تھا مجھے اللہ کے رسول نے یہ بتایا کہ تمہارا نام تمہارے بابا نے میسم رکھا تھا بس یہ سننا تھا کہ میسم نے کہا صدق رسول اللہ وصدق امیر المؤمنین اللہ کے رسول نے بھی سچ کہا اور آپ نے بھی سچ فرمایا میرے نام میسم ہی ہے کہا کہ ارجع الہ اسمک القدیم اپنے پرانے نام جو تمہارے بابا نے نام رکھا ہے جس نام کی تعیید اللہ کے رسول نے کی ہے اس نام کی طرف پلٹ جاؤ وَتَكْتَنِي بِعَبِ سَالِم اور سالم کو اپنی کنیت میں تمہیں استعمال کرو ابو سالم تمہیں کہا جائے گا تو کنیت ابو سالم ہے اور نام میسہ جب میسہ میں تمار کو امیر المؤمنین صلی اللہ علیہ نے یہ اطلاع دی کہ جب میسہ نے آ کر مولا متقیان کے دروازے پر اپنے مولا کو پکارا اور کہا گیا کہ آپ کے مولا سو رہے ہیں تو کہا کہ اٹھ جائیے میرے مولا آپ اس وقت سو رہے ہیں آپ کی داڑی آپ کے سر کے خون سے رنگین ہوگی میسہ نے یہ جملے کہے تو گھر سے مولا متقیان نے میسہ کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ میسہ تمہارے ہاتھ پاؤں کٹے جائیں گے تمہیں سولی پر چڑھائے جائے گا ہماری محبت میں تمہارے ساتھ یہ سلوک ہوگا برداشت کر سکو گے کہا کہ میرے مولا راہ خدا میں یہ انتہائی کم ہے میسہم کے لئے اور تفصیلی دیگر روایات ہیں جن میں مختلف جملے تفصیلی موجود ہیں میں نے امدن اس روایت کو ذکر کیا اختصار کو مدد نظر رکھتے ہوئے روایات نے عجیب جملے ذکر کی ہیں ظاہر یقین جو علی بن ابی طالب کے پاس ہے وہ کسی کو نصیب نہیں ہے لو کشف الغطاء مذت و یقینہ کی منزل وہ علی بن ابی طالب صلی اللہ علیہ کے لئے میسہم کے دل میں تھوڑا سا تذبذب اور شک آیا کہ نہ جانے ایسا ہوگا یا نہیں ہوگا تو تأقیداً مولا سے پوچھا مولا واقعا میرے ساتھ ایسا ہوگا کہا کہ ہاں ایسا ہی ہوگا اور جب میسہم نے تمام کے تمام ان امتحانوں کو گزار لیا جو مولا ہی نے لیے کہا کہ مولا کم ہے کم ہے آپ کی محبت میں سب کچھ کہا کہ اذن تکونو معی فی درجتی میسہم تم ہمارے ساتھ ہوگے ایسا نے گرامی عجیب تاریخ نے یہ جملے لکھے ہیں کہ مولا نے میسہم کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ چلو میسہم میں تمہیں وہ درخت دکھاتا ہوں جس درخت پر تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا عمرب نے حریس کے گھر کے سامنے لے کر آئے وہاں ایک درخت تھا اس درخت کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ہاں ذہل جزعہ بعض نسخوں میں بعض میں ہاں ذہل نخلا یہ وہ شاخ یا یہ وہ تنہ یا یہ وہ درخت ہے جس پر تمہیں سولی پر لٹکایا جائے گا مولا متقیان کے جملہ سنا تمام معرخین نے سنی وشیعہ لکھا ہے لم یزل یتعاہدہا مسلسل مسم اس درخت کے پاس جا کر بیٹھا کرتے تھے وکانا یسلی عندہا دو دو رکعت نماز اس درخت کے پاس بیٹھ کے پڑھتے تھے تاقیبات نماز میں جملہ ہوتا تھا قد بورکتے من نخلتن لکے خلقتو ولی غذی تھے کتنا مبارک درخت ہے تو مجھے تیرے لیے بنایا گیا ہے اور تو جو پروان چڑھ رہا ہے وہ میرے لیے پروان چڑھ رہا ہے تاریخ نے لکھا کہ ایک مرحلہ وہ بھی آیا ہے کہ اس درخت کو کاٹ دیا گیا جب کاٹ دیا گیا تو کوفہ کے نجار نے چار ٹکڑوں میں تخصیم کیا میسم نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا کہ میرا اور میرے بابا کا نام لے جا کر ان چار ٹکڑوں میں سے فرانا ٹکڑوں پہ نقش کرو اور کیل ایک ٹھوک دو نشانی کے طور پر کہ میسم کو درخت کے اس حصے پر سولی پر لٹکایا جائے گا وقت گزر گیا لوگوں نے دیکھا کہ جب وہ مرحلے قریب آئے جب حج کے ایام قریب تھے کچھ لوگ عمرے پر جا رہے تھے کچھ لوگوں نے حج کا قصد کیا ہوا تھا ایسے میں میسم نکلنے لگے میسم کو معلوم تھا کہ میری شہادت بھی قریب ہے معرف نامی ایک شخص جاتے ہوئے کوفہ جو سے کہنے لگے میں جا رہا ہوں جلد ہی ابن زیاد تمہیں طلب کرے گا اور ابن زیاد تم سے میرے بارے میں پوچھے گا تو بتانا کہ میں کوفہ کے باہر جلد پہنچنے والا ہوں میں کوفہ کے باہر تمہارا انتظار کروں گا تو میرا انتظار کرنا مجھے لے کر ابن زیاد کے پاس تمہیں نے جانا ہے معرف کو یہ بتا کر میسم گئے ہیں جب پہنچے ہیں مکہ اور مدینہ اپنے مناسق جب انہوں نے مکمل کیے تو ام سلمہ کی خدمت میں حاضر ہوئے معرخین نے لکھا ہمارے محدشین نے لکھا کہ ایک پردہ لگایا گیا پشت پردہ ام سلمہ رضوان اللہ تعالی علیہ بہتری ہوئی تھی اور جب پوچھا کہ من انت کون ہو تم کہا کہ انا میسم میں میسم ہوں وہ نام جو علی نے دیا وہ نام جو رسول نے دیا وہ نام جو میسم کے بابا نے دیا تھا تو فوراں ام سلمہ نے کہا کہ مجھے وہ جو فی لیل رات کے بلکل وسط کے وہ جملے یاد آ رہے ہیں کہ کانا رسول اللہ یو وسی بکا علی سلام اللہ علیہ مسلسل رسول خدا تمہاری وسیعت کرتے تھے علی کو کہ میسم کا خیال رکھنا میسم کی سفارش میسم کی رعایت یہ بار بار رسول اللہ کی تاقید تھی امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کو امیر المؤمنین کون ہے سید العرب والعجم میسم کو یہ شرف حاصل ہے کہ علی کی غلامی میسم نے ام سلمہ کے سامنے کہا کہ امیر المؤمنین میرے سردار ہیں میرے سردار کو وسیعت کہ اللہ کے رسول نے ام سلمہ نے کہا صرف تمہارے سردار نہیں علی میرے بھی سردار ہیں یہ ام سلمہ کے لیے شرف ہے محبت اہل بیت علی کو اپنا سردار کہنا اور نہ جانے کتنے شرف ہیں جو روایات میں ام سلمہ کے لیے موجود ہیں اس وقت جس وقت میسم نے حج کا ارادہ کیا اور عمرے کا ارادہ کیا اور پہنچے تھے مکہ اور مدینہ سن ساٹھ ہجری کا ذل حجہ تھا اور چند ہی دن باقی تھے کہ جب حسین ابن علی نے پہنچنا تھا کربلا کی طرف میسم نے پوچھا ام سلمہ سے کہ میرے مولا حسین کہا ہے کہا کہ مولا حسین اس وقت موجود نہیں ہے وہ گئے ہوئے ہیں لیکن میں تمہیں بتاؤں میسم یہ ام سلمہ کے جملے ہیں کانا یکثرو ذکرک حسین کسرت سے تمہیں یاد کرتے ہیں میسم اسے کہتے ہیں جسے حسین ابن علی کسرت سے یاد کرے جیسے ہی یہ جملہ سنا کہا کہ انا اکثرو ذکرہو میں بھی حسین کا ذکر کسرت سے کرتا ہوں روایات طویل ہیں وقت نہیں ہے میرے پاس کہ کس طریقے سے میسم نے عاشور کی روایتیں لوگوں کو سنائی ہیں واقعہ کرولا سے پہلے اور لوگوں کے سامنے یہ کہہ کر گریہ کرتے تھے کہ بنو امیہ والے اس دن کو خوشی کے طور پر منائیں گے لیکن میں میسم ہوں میں غلام علی ہوں میں غلام حسین ہوں میں گریہ کرتا ہوں تو میسم کی ذات وہ ذات ہے جس پر علی کی نگاہ ہے جس پر رسول کی نگاہ ہے جس پر حسین ابن علی کی نگاہ ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ میسم جو ہے اس پر اللہ کی نگاہ ہے کیونکہ اللہ کی نگاہوں کا ذریعہ اور وسیلہ یہی ذات مقدسہ ہیں ان کی نگاہ کا مطلب یہ ہے کہ رحمت اور انعیت اللہ ہی میسم کے شامل حال ہے بہرال میسم جب واپس ہوئے تو اسی مقام پر جہاں پر معرف کو بتایا تھا میں آؤں گا وہاں معرف کھڑا ہوا تھا کہا چلو مجھے لے کر چلو ابن زیاد کے دربار میں ابن زیاد کے دربار میں جب پہنچے کون ہو تم میں میسم ہوں علی کے پاس اتنا مقام کیسے پایا ہے کسی نے آواز لگائی کہ یہ بہت متقی ہے بہت عبادت گزار ہے من رب کا ابن زیاد نے سوال کیا اس مقام پر کون ہے تمہارا رب جب میسم سے یہ پوچھا تو میسم نے قرآن کی اس آیت کا حوالہ دیا سورہ فجر کی وایت اِنَّا رَبَّكَ لَبِ الْمِرْسَوَدْ کہ پروردگار ظالموں کی تعقیب میں ہے اور پروردگار ظالموں کی کمین میں بیٹھا ہوا ہے وَأَنْتَ مِنَا ظَلَمَا اور تم ظالموں میں سے ہو یہ جملے کہنے تھے ابن زیاد باکھلا گئے اتنی جرعت امیر کے سامنے بادشاہ کے سامنے فوراں کہا کہ میں تمہیں کڑی سے کڑی سزا دوں گا کہا کہ ہاں مجھے میرے مولا نے بتایا ہے تم کیسی سزا دوں گے وہ سزا ذکر کی تو عبیداللہ ابن زیاد نے کہا کہ میں نعوذ باللہ خاکم بدہان علی کو جھوٹا ثابت کروں گا یہ کہہ کر روانہ کر دیا زندان کی طرف اس کو جیل میں ڈال دیا جائے جیل میں جب پہنچے تو مختار وہاں موجود ہے مختار ابن ابی عبیدہ ثقفی بیسام نے دیکھتے ہی کہا کہ مختار تمہیں رہا کر دیا جائے گا اور یہ ابن زیاد جو مجھے قتل کرے گا تم نے اسے قتل کرنا ہے یہ بھی میسام کی ان پشنگوئیوں میں سے ہے جو زندان میں انجام دیئے اور بھی بہت ساری باتیں زندان میں بیان کی ہیں جس دن مختار کے قتل کا حکم دیا عبیداللہ ابن زیاد نے کہ مختار کو قتل کیا جائے تو سب نے یہ سمجھا کہ آج مختار کو قتل کر دیا جائے گا میسام کی پشنگوئی غلط ہو جائے گی لیکن جیسے ہی مختار کو لائے گیا قتل کرنے کے لیے جلالات کھڑا وقت تلوار لے کر کہ مختار کا سر تنسجدہ کر دیا جائے اسی وقت یزید کا خط آتا ہے یزید ملعون کا خط کہ مختار کو رہا کر دیا جائے مختار کو رہا کر دیا گیا جب تو عبیداللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ آج میسام کو قتل کیا جائے گا میسام کو قتل کرنا ہے لیکن کیسے قتل کریں تلوار سے نہیں تلوار کی موت تو آسان موت شمار ہوتی تھی کہا کہ سولی پر لٹکایا جائے گا ہمارے زمانے میں جو سولی پر لٹکانے کا رواج ہے وہ ایسے ہے کہ ایک پھندہ گلے میں ڈال کے اس کو قدر ڈھیلا رکھا جاتا ہے اور اوپر کسی چیز سے باندھیا جاتا ہے اور جس شخص کو سولی پر لٹکایا جاتا ہے اس کو کسی تختے پر کسی سٹول پر کسی پتھر کے اوپر کھڑا کے جاتا ہے جب اس کو موت کے گھاٹ اتارنا ہوتا ہے اس پتھر کو اس سٹول کو اس تختے کو نیچے سے ہٹا دے جاتا ہے بندہ آسمان کی طرف جاتا ہے پھندہ جو ڈھیلا ہوتا ہے اس کی گرفت مضبوط ہوتی ہے دم گھٹنے کی وجہ سے گلہ گھٹنے کی وجہ سے بندہ مارا جاتا ہے یہ موت بھی انتہائی آسان موت سے ہے سولی کی وہ موت جس میں انسان کے گلے کو گھٹا جائے رسی کی گرفت کی وجہ سے دس پندر میٹ میں انسان مکمل طور پر اس دنیا سے جا چکا ہوتا ہے پرانے زمانے میں سولی ایسے نہیں ہوتی تھی پرانے زمانے میں سولی یہ تھی کہ ہاتھوں کو باندھ دیا جاتا تھا اور لٹکا دیا جاتا تھا بھوکا پیاسا اب یہ بندہ تڑپتا رہے گا تین دن چار دن جب یہ مرے تب تک بھوکا رہے گا پیاسا رہے گا اور مزید تکلیف دینے کے لیے کبھی نیزے کوار کر دیتے تھے کبھی تلوار مار دیتے تھے میسم کو یہ والی موت دی گئی لیکن روایات جو بیان کرتی ہیں وہ عجیب ہیں جیسا میرے مولا نے کہا تھا ویسا ہی ہوا اس نے کہا میں مولا کو جھوٹا ثابت کرنے کے لیے تمہاری زبان نہیں کٹوں گا ہاتھ پاؤں کٹ کے میسم کو رسی سے باندھ دیا گیا سولی کے لیے کہ میسم بھوکا پیاس کے عالم میں تڑپ تڑپ کے مر جائیں گے لیکن میسم اس کا نام ہے میسم روندنے والا اس نے تختہ دار پر سے فضائل علی بن ابی طالب کا وہ سما باندھا اس سے پہلے کہا سلونی قبل ان یقتلنی ہاظا العطل لزنیم اس سے پوچھو علی کی بتائی ہوئی وہ باتیں اب یہاں پہ سلونی پہ اشکال اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ علی ہی کے ذریع خبر دیں اپنا کچھ نہیں بتا رہے قبل اس کہے کہ مجھے یہ ولد حرام قتل کر دے اس کے بعد لوگوں نے پوچھنا شروع کیا اور فضائل علی بن ابی طالب لوگوں کو پشنگویاں تختہ دار سے بتانا شروع کی پھر اس کے بعد بنی امیہ کی رسوائیوں کا ذکر کرنا شروع کیا کہ ان میں سے کون کون سے ولد الحرام ہیں ان کے کیا کیا متعین ہیں وہ ممبر سے ذکر کرنا شروع کیے ایک شخص دوڑتا ہوا گیا عبیداللہ ابن زیاد کے دربار میں اور کہنے لگا ابن زیاد اگر تو نے اس طریقے سے چھوڑ دیا تو دیر نہیں کہ انقلاب برپا ہو جائے کوفہ میں لوگ تجھے تیرے محل میں آ کر قتل کر دیں فوراً حکم دیا جس طرح گھڑوں کو جس طرح گدھوں کو لگام لگائی جاتی ہے مو کے اندر کہا کہ میسم کو لگام لگائی جائے اول من الجم فی الاسلام میسم التمار رضوان اللہ تعالی علیہ سب سے پہلے جس کے مو میں لگام لگائی گئی وہ میسم التمار اس کے بعد ایک شخص آیا کہا میسم اپنی زبان نکالو چونکہ مولا نے بتایا تھا تمہاری زبان کٹی جائے گی میسم نے خود اپنی زبان مو سے نکالی اور رونا شروع کر دیا کہ میں نے مولا کی بات پر شک کیوں کیا تھا حرف بحرف ساری باتیں علیہ نے بھی تعلق کی پوری ہو رہی ہیں زبان میسم کی کٹ گئی اس کے بعد جس طرح مولا نے بتایا تھا تیسرے دن ایک شخص آیا کہنے لگا میسم مجھے معلوم ہے تو عبادت گزار ہے تو سارا سال روزہ رکھتا ہے مجھے معلوم ہے تو متقی ہے تو پرحزگار ہے لیکن مجھے خوشی ہوگی جب میں تجھے نیزہ ماروں گا یہ کہہ کہ اس نے میسم کے پہلو میں نیزہ مارا ہے جب نیزہ مارا ہے تو تھوڑی دیر گزرنے کے بعد ایک پہر گزرا تھا کہ میسم کی ناک سے اور میسم کے مو سے خون بہنے لگا میسم کی ناک سے اور میسم کے مو سے جب خون روا ہوا کچھ ہی دیر میں میسم کی روح پرواز کر گئی ولایت اور برات وہ دو پر تھے جو تختہ دار سے میسم نے لوگوں کو دکھائے انہی کے ذریعے پرواز کر کے اعلی اللہین جوار اہل بیت سلام اللہ علیہم میں پہنچے تین دن کا بھوکا اور پیاسا میسم جب اتارا گیا تختہ دار سے تو عبیداللہ ابن زیاد نے حکم دیا کہ خبردار کوئی بھی میسم کو دفن نہ کرے سات سے آٹھ پہرے داروں کو معین کر دیا کوئی میسم کی لاش کے قریب نہ جائے عزادار و عجیب لکھا ہے مؤرقین نے محدثین نے اپنی کتب کے اندر کہ وہ کوفہ کے تمار جو میسم کے ساتھ کاروبار میں شریک تھے جن کا کاروبار اور میسم کا کاروبار ایک ہی تھا خجور بیجنا انہوں نے آپس میں بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا کہ ہم بھی تمار ہیں یہ بھی تمار ہے اور ہمارے لئے یہ ننگو آر کی بات ہے کہ ہماری سنف کا کوئی بندہ اس کی لاش اس طرح پڑی رہ جائے رات کو انہوں نے ایک آگ جلائی بڑی سردی کا موسم تھا ان پہرداروں کو بلایا تم آگ کے قریب آ کر بیٹھو وہ لوگ آگ کے قریب آ گئے اپنے آپ کو گرم کرنے کے لئے یہ لوگ دوڑ کر گئے میسم تمار کی لاش کو اٹھایا اور نہر کے اندر زمین کھود کر دفن کر دیا اوپر سے پانی بہنے لگا صبح کسی کو جو ہے لاش نظر نہیں آئی میسم تمار کی بہت ڈھونڈا گیا میسم کی لاش نہیں ملی موسیقی موسیقی